نمسکار میں ہوں پرکھر پرکاش مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات ہم آج آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جس کی ذمہ داری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مینیفیسٹو کو لاغو کرنا جنتہ کی امیدوں کو پورا کرنا اور پردھان منتری نرید موڈی کے سپنوں کو ساکار کرنا میں بات کر رہا ہوں اتراکھنڈ کے مکھ منتری تروین سنگھ راوت کی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس پت پر آنے سے پہلے اور نرید موڈی کے پردھان منتری بننے سے پہلے بھی دونوں نے ساتھ ساتھ کام کیا ہے اور اس اتراکھنڈ سے نرید موڈی کا ایک خاص رشتہ رہا ہے ان سب پر ہم باتیں کریں گے آپ کا بہت بہت سوگت ہے آپ کو کب یاد پڑتا ہے کہ جب پہلی ملاقات آپ کی نرید موڈی جی سے ہوئی اور وہ اتراکھنڈ آئے آپ بھی سنگھٹھن میں کام کر رہے تھے اور وہ بھی کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات دوہجار کے آس پاس کے ہوگی وہ ہمارے اتراکھنڈ کے سنگھٹھن کے پرباری کے ناتے ان کو جمعیداری ملی تھی اور تب میں یہاں کا سنگھٹھن مہامنطری کے ناتے کام دیکھ رہا تھا اس دوران مانیہ نرین بھائی تب تو ہم نرین بھائی بولتے تھے کیونکہ سنگھٹھن کے رشتے کچھ دوسری طرح کے ہوتے ہیں تب سے ان سے ہمارا لگاتار سمند اور سمپرک رہا ہے کیونکہ کبھی ہم گزرات گئے تو ہم ان کے پاس ضرور گئے کبھی یہاں پر کوئی کسی طرح کی ایسی کوئی گھٹنا گھٹی تھو گئی ہو جو گزرات سے سمندت رہی ہو تو نرین بھائی نے ہمیسہ بسواس کر کے فون کرتے تھے کیونکہ دیکھ لو اور ہماری کوسس رہتی تھی کہ جو بھی ایسی ہمارے ہاں جاتر تیر تھی آدمیوں سے سمندت مسئلہ ہوا کرتے تھے کئی بار کسی کا سواستہ خراب ہو گیا کئی بار ایک دو بار درگھٹنائیں بھی ہوئی دو ایک بار تو ایسے سنگھن ان کو ان کا فون آتا تھا اور ان کا ایک ہی ہوتا تھا کہ ان سے میری بات کرائیے اور بہت کچھ اس دوران جب وہ مکہ منتی تھے گزرات کے ہم کو سیکھنے کو ملا کہ وہ کس طرح سے اپنے پردیش کے ایک تیر سیاتری کی چنتہ کرتے تھے یہ بڑا ہمارے لئے ایک پرناس پر پرد رہا ہے سہردیتہ اس سے ان کی نظر آتی ہے دھرم کرپتی ان کا جھکاؤ نظر آتا ہے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کٹھور بھی ہیں نہیں میں دوسرے روپ میں دیکھتا ہوں کہ اکھروٹ ہوتا ہے نا باہر سے کٹھور ہوتا ہے لیکن جو اس کے اندر جو جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں یا جو یوجیبل ہے وہ بہت ملائم ہوتا ہے بہت سواستے پرد ہوتا ہے اسی طرح سے ان کو کئی بار باہر سے ایسا لگتا ہے کہ نرین بھائی تھوڑا ہارڈ ہیں یہ سچ ہے کہ نرینے لینے میں بڑے ہارڈ ہیں اور جب نرینے لیتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے یہ ان کے صبحوں میں نہیں ہے لیکن اگر دیکھیں ان کے نرینے دیکھیں تو کس سمبیدن سیلتا سے انہوں نے نرینے لیے ہیں گریبوں کے لیے گریبوں کو اتھان کے لیے چاہے آوازی ہو جاہو ان کے گھروں تک بزلی پہنچانے کا ہو ان کو پکا گھر دینے کی بات ہوگی یا محلاؤں کا مسئلہ ہے جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کے لیے چھہ جار روپیہ ان کو پوشن بھتا دینے کی بات ہوگی انہوں نے اتی سمبیدن سیل ان کا ہردے جو ہے وہ دیکھنے کا ملا ہے پرگٹ ہوا ہے اور اس لیے نریند بھائی کا اگر ہم سمپون ویتیتوں کو دیکھیں تو ایک تو ان کا وہ وکاس کے پرتی سمرپیت ہیں دوسرا وہ ایمانداری کے لیے سمرپیت ہیں کہ کسی طرح کا ورشتاچار یہ دیش کے اندر نہ ہو ورشتاچار نے دیش کو گھنکی طرح اندر اندر سے خوکلا کیا ہوا ہے آج اندر سے دیش مجبوت ہو رہا ہے چاہے ہمارے ویدیش سممند ہوں گے چاہے ہمارے رنیتک دشتے اگر ہم دیکھیں سینہ کی دشتے ہم دیکھیں ہم مضبوط ہو رہے ہیں دنیا سے ہمارے سممند مجبوت ہو رہے ہیں آرتھک دشترم لوگ مضبوط ہو رہے ہیں اور جو اندر کی سٹینٹ ہے آج جو ہماری نئی جنریسن ہے اس کو شروع سے ہی مضبوطی دینے کا کام ہمارے پردھان منتری کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اتی سمبیدن سیل اور جس کے مند میں سمبیدنا ہے سماج کے پرتی گریب کے پرتی وہی بیقت اس طرح کی نئے لے سکتا ہے کس طریقے سے یوہ کو ان باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ ایک ایسا پردھان منتری ملا ہے جو ان کو سٹینڈ اپ دے رہا ہے جو ان کو سکل انڈیا دے رہا ہے اور اس سے اترا کھنڈ کو کتنا لاب ہے مجھے لگتا ہے کہ سکل ڈیبلیمنٹ کا چاہے سٹینڈ اپ سکیم کا ہو آج ہمارے نوزوان اس سے انہوں نے اپنے کام شروع کیا ہے اور ایک لوگوں کے من میں یہ آیا ہے کہ ہم نوکری کی طرف کیوں بھاگتے ہیں ہم کو سویم کے بوتے پر کھڑا ہونا چاہیے اور روزگار پانے کیلئے نہیں بلکہ روزگار دینے کیلئے ہم کو سوچنا چاہیے ایک اتنا بڑا مائنڈ سیٹ انہوں نے آج چینج کیا ہے یا یوہوں کا مائنڈ سیٹ آج اس اور بنا ہے سیکڑوں دھارن ایسے ہیں کہ آج اس دنسان میں ہمارا نوجوان سوچ رہا ہے اور سوچ ہی نہیں رہا ہے کئی لوگوں نے اس کو پریکٹیکلی اس کو کر بھی دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پردھان منتری جی نے جو ایک سوچ بدلنے کا کام کیا ہے ایک ویچارک پریورتن کا کام کیا ہے وہ دیش کو بہت مجبوطی دے گا اور جو ہمارے نوجوان ہیں جو ہمارے یوہ ہیں ان کو ایک اچھا اجل بھوشے دے گا اترا کھنڈ میں آپ اس کو کیسے لاغو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے لیے بھی ایک بڑی چونہ ہوتی ہے روجگار دینا ہے اور کانگریس بار بار کہتی ہے کہ تین سال تو کیندر کے ہو گئے اور چھے مہینے آپ کی سرکار کے تو آپ اپنے ویپخش کو کیا جواب دینا چاہتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کانگریس چاہے کیندر کی کانگریس کی سرکار رہی ہو یا رجے کی سرکار رہی ہو یہ روز ہر روج ایک نیا بھرشتہ چار سامنے آتا تھا تین سو پینسٹھ دن سال میں ہوتے ہیں تو تین سو سٹھ سٹھ بھرشتہ چار ہوتے تھے راجے میں ایک بھرشتہ چار کا ماہول تھا چاہے نوکریوں میں ہو چاہے پوسٹنگ میں ہو کوئی بھی اگر تھانوں کا ہو ایک جو بیوسائے بن گیا تھا تمام جو خنان مافیاں ہیں سراب مافیاں ہیں بن مافیاں ہیں مجھے بڑا تاجب ہوا جب میں بن بیبھا کی سمکشہ کر رہا تھا تو صاحب تین سال چار سال سے لیسے کا آکسن نہیں ہوا ہے اور فیکٹیاں چل رہی ہیں لیسا کوئی میدانوں میں تب ہوتا نہیں ہے لیسا پہاڑوں میں ہی پیدا ہو سکتا ہے ایک وہ بھی نشت ہائٹ سے اوپر لیسا پیدا ہوتا ہے فیکٹیاں چل رہی ہیں بھر آخر کیسے چل رہی ہیں لیسا کوئی یوپی سے ہریانہ سے پنجاب سے دکھن بھارا سے کہیں سے تو آ نہیں سکتا ہے آپ نے تو آکشن کر دیا جی اور چھتیس روپے ریٹ رکھا گیا تھا تب بھی آکشن نہیں ہوتا اس کا مدب کیا ہے سیدھا سیدھا ٹوٹلی جو ہے وہ نمبر دو میں فیکٹیاں چل رہی تھی اور آج ہمارا جو منیمم جو گیا ہے ایک کون روپے سے ستان روپے تک چھپن ستان روپے تک پر کیجی آج نیشہ ہمارا نیلام ہو رہا ہے نیشت روپ سے اور ایک بڑا بھاری ہمارے کو ایک پیسہ ایک بڑی راسی ہمارے راجعے کو ملی ہے اس طرح کا جو ورہشتہ چار تھا یا یہ کہیں کہ سب انڈر ٹیبل چل رہا تھا آج وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس لئے کونگریس اس طرح کی باتیں کرتی ہے آج تین سال سنتر کی سرکار کو ہو رہے ہیں ایک بھی ورہشتہ چار کا کوئی بھی داگ آج ہی سرکار پہ نہیں لگا ہے آج راجعے کی سرکار کو چھے مینے ہوئے ہیں مافیاں کا رستے بند ہو گئے ہیں جو مافیاں ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے جو ان کے صندق سکھ ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے پیٹ کا درد اور بڑھے میں ان کے درد کو اور بڑھانا چاہتا ہوں اور وہی درد کانگریوس نے کے جبان سے جھلک رہا ہے آپ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اس دیوالی تک آپ بجلی اٹھائیس گاؤں تک اور پہنچائیں گے بجلی آپ کی سرپلس کب ہوگی جس سے کہ آپ آنے والے ٹائم میں آمدنی کما سکیں دیکھیں ہمارے پاس ابھی بھی جو ہماری جرورت ہے اس سے ادھیک ہمارے پاس اس سمیں بجلی ہے یدی پی ہمارا ٹوٹل ہمارا اتپاد نہیں ہے لیکن ابھی ہم دو پروجیکٹ ہمارا بھی سمرکت کر رہے ہیں اور ہمارا جو لکھوار بیاسی ہے اس کے ہم بہت جلدی چاہیں گے کہ اس کے ٹینڈر ہوں تھوڑا اس میں راجستان کے اور سے تھوڑا ہلا حوالی ہو رہی ہے اسی طرح سے ہمارا ایک پندر ویلی میں پندر ندی پر ہمارا ایک پروجیکٹ ہے دو سو باون مگاوٹ کا اس کو بھی ہم اس کے بھی ہم بہت جلدی سے اس کا کام ہو رہا ہے اور بہت جلدی اس کا بھی ہم ایگریمنٹ کر لیں گے اس کا بھی نرمان سروگا اسے لوکل لوگوں کو بہت بڑا روزگار بھی ملے گا اور دیش کو ارجہ ملے گی انرجی ملے گی اور راجی کو بھی اچھی خاصی آپورتی ہوگی اور ہماری رائیلٹی بھی ہم کو اچھی خاصی ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویدیوت کا چھیتر ہے ہمارے پاس ویدیوت کی کوئی کمی نہیں ہے ہاں یہ سچ ہے کہ ہمارے ابھی کچھ توک ہیں اور کچھ پریوار ہیں جہاں پر ہم کو ویزلی پہنچانی ہے اس کے لئے ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں لیکن تیرہ نیشنل پارک ہمارے راجے میں ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کو جو نو سی ملنی چاہیے نو اوبجیکشن ملنا چاہیے اس میں تھوڑا سا سمیں لگ رہا ہے لیکن ہم سولر انرجی پر ویچار کر رہے ہیں سولر جو لائٹ ہے اس کو ہم دینے کا پریاز کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے لکھ سے رکھا کہ دو ہزار انیس تک ہم ہر گھر میں کسی نہ کسی روپ میں روشنی دیں گے چاہے سولر سے دیں یا الیکٹریسٹی جو ہماری لائن ہے اس کے مہجم سے دیں اس کو ہم پورا کر لیں گے ایک اور بڑی آپ کے اوپر جنوتی ہے آپ کو سب کے سر پر چھت دینی ہے اور یہ پردھان منتری آوازی ہو جنا ہے یہ کہاں تک اترا کھڑ میں پہنچ رہی ہے ہم کو لگ بگ ڈیڑھ لاکھے قریب ابھی تک جو چھنیت ہوئے ہیں ہم کو ان کو آواز دینا ہے اور اس کے لئے ہم نے آواز نیتی اپنی بنا لی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے لکھ سے رکھا ہے کہ ہم دو ہزار اکیس تک کیونکہ ہمارا چھوٹا راجعہ ہے اور ہمارے پاس کوئی بہت بڑی سنکھیا بھی نہیں ہے جن لوگوں کو ہم کو گھر دینا ہے تو ہم نے دو ہزار اکیس اس کا لکھ سے رکھا ہے ہم دو ہزار اکیس تک سب کو آواز دیں گے اگر پیشے پلٹ کے دیکھیں جو آپ کا منیفیسٹو تھا اس منیفیسٹو سے اب تک آپ نے کتنی چیزوں کی یوجناوں کو کاغذ سے نکال کے زمین پر اتار دیا اور اس میں کام ہونے لگا ہے لیکن ہم نے جو ہمارا جو وجٹ ہے اور تمام جو بیبھاگیاں ہماری یوزنائیں ہیں ہم نے اپنے ایجنڈے کے آدھار پر اس کو تہہ کیا ہے اور ہم ایجنڈے پر ہی کام کر رہے ہیں اگدم ایجنڈ سنکھیا بتا پانا تو اس سمعے میرے لئے مشکل ہوگا لیکن ہاں ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ہی ہمارے یوزنائوں کا آدھار ہے ہم نے جو وجٹوں وجٹ کا بھی جو آبنٹن کیا ہے اسی آدھار پر ہم نے ہم اسی کو آدھار بنا کر کہ ہم لوگ آ کے کام کر رہے ہیں ایجنڈ جی امید شاہ جی آ رہے ہیں دو دن آپ کے ہاں پرواس ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی سمکشہ ہونی ہے آپ ہی جائیں گے تو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تیاری کر لی ہے اور کتنے آپ کے پریزنٹیشن بن گئے دیکھئے امید جی ہمارے پارٹی سنگرن کے مکھیا ہے اور ان کے سواگت کے لئے ان کے جو کارکرم ہیں وہ تمام منٹ ٹو منٹ سنگرن کے دوارہ نردھاریت ہوتے ہیں اور وہ نردھاریت ہو گئے ہیں بہت ہی یہ کہیں کہ ٹائٹ سیڈول ہے ان کا یہاں پر کیونکہ پہلے جو تین دن میں جو پروگرام ہوتے تھے ان کو دو دن میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس لئے صبح سے لے کر اور رات جب وہ اگلے دن ٹرین سے جائیں گے تو یہ کہیں کہ پروگرام سے ہی وہ اٹھ کر جائیں گے اس کے سماپت کرنے کے بعد جائیں گے اور جس طرح سے ہمارے ماننی آج دیکھ سمید بھائی جس طرح سے محنت کرتے ہیں جس طرح سے ان کا اسپسٹ سوچ ہے ان کے پاس یا تو ہاں ہے یا تو نہ ہے سوچیں گے بتائیں گے ان کے اسپسٹ دشاندیس ہوتے ہیں اور مجھے لگتا کہ ان کے اسپسٹ سوچ اور اسپسٹ دشاندیس کے کارن ہی آج جو بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹھن سربیابی ہو رہا ہے اور نئے نئے لقصے حاصل کر رہا ہے یہ امید بھائی کا ہی مارک دسل ہے جہاں تک پریزنٹیشن کا سوال ہے سامنے تہا سنگٹھن سے سممندیت یا جو رزنیتک جو مسئلے ہوتے ہیں ان پر ہی جیدہ بات ہوتی ہے اگر وہ موقع دیں گے تو ہم اپنی سرکار کی جو چھے مہنے میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اگر وہ اوسر دیں گے تو ہم ان کے سامنے رکھیں گے جرور رکھیں گے آپ کی طرف بہت مند سے دیکھا جا رہا ہے جنتہ آپ سے امید کر رہی ہے کیسے دہرہ دون اب مارڈن سٹی ہو جائے گا کس طریقے سے دہرہ دون میں میٹرو آ جائے گی ان یوجناوں کو کھالی کاغزوں میں کا مسئلہ ہوگا یا دہرہ دون کی سمارٹ سٹی کا ہوگا وہ نشچت روپ سے ہم اس ور بڑھنا ہے ہم کو اور سمارٹ سٹی اور سوچی میں آ گیا ہے ہم نے کچھ اس میں نئی یوجناہ دی اس کو بھی انہوں نے سوکار کر لیا ہے اور اس لئے جو پردھان منتری جی کا سپنا ہے کہ سمارٹ سٹی کا لوگ دیکھیں کہ بھئی بکاس کیسے ہوتا ہے ایک موڈل انہوں نے ہم کو دہرہ دون میں بنانے کا موقع دیا ہے رازدھانی کو بنانے کا موقع دیا ہے ہم نشچت روپ سے دہرہ دون کو سمارٹ سٹی دیش کی جو سمارٹ سٹی ہوں گی اس میں ہم اس کو سامل کریں گے اور جو ہمارا جولی گرانٹ جو ہمارا ائرپورٹ ہے اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ بنانے کے لیے بھارہ سرکار نے اپنی سہمتی دے دی ہے اور اس کے ایکسٹینشنل کا پروگرام اب بہت جلدی ہو شروع ہونے جا رہا ہے ریل کنیکیوٹی ہم کو بدرنات تک کے لیے ریل کے لیے انمتی مل گئی ہے کرن پریاغ تک اس پر سرویکشنل کا کام پورا ہو گیا لینڈ ایکیوزیشنل کا کام پورا ہو گیا کچھ ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں اور کرن پریاغ سے لے کر بدرنات اور کرن پریاغ سے لے کر کے سون پریاغ یہ سرویکشنل کا کام چل رہا ہے سمیں کم ہے تمہیں بہت زیادہ باتیں پوچھتی ہیں چھوٹے چھوٹے میں بتا دیئے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ یہاں کے اسپطالوں کی حالت سو در جائے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں اسپطالوں میں ہم نے ایک تو جو ڈاکٹرز کا ہمارے پاس ابحاہ ہوئے ہیں اس لئے ہم نے چنہیت کیا کہ کہاں پر وکلپ نہیں ہے تو ہم نے جو پرائیویٹ پریٹسنرز ہیں جو میڈیکل کولیج ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اور ہم نے کوشیز کی کہ جہاں پر ڈاکٹر ابھی تک نہیں پہنچ پائے اور وہاں پر جو بیمار ہیں جن کو ڈاکٹرز کی آؤ سکتا ہے ان کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے تو ہم نے وہاں پر ڈاکٹر بھیجنے کا ایک سفل کوشیز کی مجبوط کوشیز کی اور لگ بگ نبی پرسنڈ ڈاکٹرز نے جیسے مجھے سوچتا ہے کہ جوائن بھی کیا ہے کچھ لوگ جانا نہیں چاہتے انہوں نے بی آر ایس کے لئے بھی اپلائی کیا ہے لیکن ادھیسنکھے لوگوں نے جوائن کیا ہے اور اس کا پرنام بھی آیا ہے ایک چیزیں دو آپ کو بہت بڑی چنوٹی پار کرنی ہیں ٹیچرز کا ابھی تک کوئی ویوستہ نہیں ہوئی ہے دوسرا ساتھویں ویتن آئیوک کو لے کے یہاں روز لوگ رہنٹی مچانے لگتے ہیں کہ صاحب ہم تو آندولن کرنے جا رہے ہیں تو نگموں تک پیسہ کیسے پہنچے گا جن کا ویتن مان جانا ہے وہ صحیح ہو جائے اس کو لے کر دیکھ یہ ابھی جو ہم نے جو ویتن ویسنگتی سمیت تھی اور ڈاکٹر اندو کمار پانڈے جو ہمارے پہلے چیپ سیکرٹی رہے ہیں ان کی ادھاکستہ میں وہ کمیٹی ہے اور انہوں نے جو سیپارش نے کی ان کو ہم نے کیبنیٹ کے سموک رکھا کرمچاریوں میں نشتی طروب سے کیونکہ نگم اور جو سرکاری کرمچاری ہیں دونوں میں انتر ہے تھوڑا سا اور نگموں کا جو کنسپٹ تھا یہ تھا کہ وہ اپنی آئی جنڈیٹ کریں گے وہیں سے اپنے ویتن اپنے خرچے یہ نکالیں گے لیکن کنہیے کارنوں سے نگموں پر کئی یوزنہ ایسی تھی جو سرکار نے نگموں کے اوپر ڈال دی سرکار نے نینے لیا اور اس سے ایک بطیہ بھار بڑھا نگموں کے اوپر ہونا یہ چاہی تھا کہ سرکار اس بطیہ بھار کو بہن کرتی یا اس کو کمپنسیٹ کرتی تو اس طرح کا کوئی گھال میں لوا ہے اس کے کارن کچھ بشنگتیاں ہیں ہم کوسس کریں گے جلدی ان کی جو بشنگتیاں ہیں اس کو دور ہو جو بھی ہمارے کرمچاری ہیں ان سے ہم باتچیت کریں گے سمندی جو منتری ہیں سیکیٹریز ہیں ان سے باتچیت کریں گے اور اس کا ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے ٹیچرز اپنی جگہوں پہ چلے جائیں ٹیچرز کی اس راجے میں دیکھیں بڑا بھروضہ بھاس ہے اس راجے میں بارہ بچوں پر ایک ادھیا پک ہے جبکہ دیش کے انہیں حصوں میں بیس بائیس چوبیس پچیس یہ اسٹھٹی ہے اس راجے میں ہم لگ بھگ ساڑھے چھبیس ہزار روپیہ اگر ہم جو ہمارا سکسہ کا بجٹ ہے اگر ہم اس کا بیبھاجن کریں تو ایک بچے پر ساڑھے چھبیس ہزار روپیے قریب خرچہ ہوتا ہے پھر بھی سات ہزار سکسہ کم ہے یہ عجیب بیرودہ بھاس ہے اور اس کا قارن کیا ہے کہ کچھ اسکولوں میں بہت کم بچے ہیں کئی اسکولوں میں بچے ہیں ہی نہیں لیکن اس پرتقسہ میں کی بچے آئیں گے وہاں پر ادھیا پک نہیں اکتا ہے ایٹی بی کے مادہم سے آپ اپنے لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں میں پردیش کے اپنے جو ایوہاوک ہیں جو سکسک ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ راجے سرکار کے لیے سب سے بڑا جو کام ہے وہ اپنے جو بچے ہیں جو اپنے راجے کا بھوشی ہے یا دیش کا بھوشی ہے ان کو ٹھیک پڑھائی ان کو ہم دیں اچھی سکسہ ان کو ہم دیں گنو آتمک سکسہ ہم ان کو دیں اس کے لیے ہمیں ان کے صحیحوں کی جرات ہے وہ ہمیں ایک سکار آتمک دشتے اس کو سوچیں سرکار کی منصہ ہے کہ ہماری جو سکسہ کی بیوستہ ہے جو سکسہ کا استہ ہے وہ صدر ہے کدارنات کو لے کر آپ کے مند میں کوئی بھاؤ ہے راشت پتی آ رہے ہیں کیسے آنے والے ٹائم میں آپ لوگ ایک نئی کدار پوری بسا دیں کدار پوری کا لگ بگ لگ بگ اس کا جو ڈیجائن ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور جتنے بھی وہاں کے نیواسی ہیں لگ بگ ایک سو تیرہ پریواروں کی وہاں پر سمپتی ہے جن میں سے تیتتالیس لوگوں کے گھروں کا نرمان ہوا ہے اور سبتر ابھی سیس ہیں اور اس لیے جو پہلے ان سبتر لوگوں کو ان کے جو بھومی ہے جو ان کا عدکار ہے ان کو آواز دینے کا ہم نے تیہ کیا ہے ان کو ہم آواز دیں گے دوسرا جو سرسوتی اور مندہ کی نی دو ندیاں پویتر ندیاں وہاں پر ہیں جو بابا کیدار کے دائیں اور بائیں سے نکلتی ہیں ان دونوں کو اور ان سے سرکسی طرح ہے جو نقصان ہم کو دو ہزار تیرہ میں ہوا اس طرح کا نقصان نہ ہو تو اس کے لیے مجبوط ریٹیننگ وال تاکہ بہشے میں کسی طرح کی خطرہ مندر کو اور وہاں کے نیواسیوں کو نہ ہو جو ہمارے تیر کیاتری پورے دیش سے وہاں پر آتے ہیں دیش کے باہر سے دنیا سے وہاں پر آتے ہیں ان کو کسی طرح کا خاطرہ نہ ہو اس ڈنگ سے اس کی پلاننگ کی گئی ہے مندیر کے بھبی درسن ہو اس کی بھی پلاننگ کی گئی ہے اور وہاں پر ایک بڑا سبھاگار جس میں دو ہزار لوگ دیڑھ جا لوگ دو ہزار لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکیں کثہ واجن ہوتا ہے پروچن ہوتے ہیں ان کو سن سکے میڈیلیشن کا سنٹر ہو یوگا کا سنٹر ہو انتراسٹری مانکوں سے بہت اچھے طریقے سے اور وہیں کی جو ہماری لوکل تقنیق ہے لوکل جو ہماری بھون سہلی ہے اسی پہاڑی ستھاپتے کلا کے آدھار پر نئی کیدار پریبا سے اس حساب سے میں دیجائن تیار کروایا ہے پردھان منتری کے جنمدین پر آپ نے سوکشتہ ہی سیوہ اور نمامی گنگے اس سے کائی کل کرنے کی جو بات کئی ہے یہ کیسے ہوگا ہمارے پردھان منتری جی کا بہت ہی پریعوشہ ہے سوکشتہ اور میں مانتا ہوں کی سوکشتہ یہ جس طرح سے مہاتمہ گاندھی جی نے نمک ستیا گرہ چلایا تھا کیونکہ نمک ہر کسی سے جوڑا ہوا ہے نمک کے بغیر جیون نہیں کہہ سکتے ہیں بڑی میں کم ہو جائے تو آپ بیمار ہو جائیں گے کھانے میں نہ ہو تو آپ کو کھانا نہیں اچھا لگے گا اسی طرح سوچتہ ہے یہ ہمارے جیون میں اور ہر کوئی اس کا مہتو کو سمجھتا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ اچھا ہے لیکن اس کو وہ کرنے کی چھا بھی ہے لیکن اپنی جیون سلی میں اپنی جیون چریا میں نہیں لا پایا ہے تو موزے لگتا ہے کہ جس طرح سے نمک ستیا گرہ کی دیش کی آجادی میں ایک مہتوپون بھومکہ رہی اسی طرح سے نئے بھارت کے جو پرکلپنا ہمارے پردھان منتری جی نے کیا ہے کہ دوہزار بھائیس میں ایک نیا بھارت ہوگا اس نئے بھارت کو بنانے میں یہ جو سوچتا ہی سیوہ ہے اس کی بھی بھومکہ ہوگی میں چلتے چلتے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی لائنیں آپ کو یاد آتی ہیں جن میں سندیش بھی چھپا ہے جن میں پریڑنا بھی چھپی ہے اور جس کے اندر سے یہ طاقت بھی ملتی ہے کہ کر سکتے ہو تو ہی کروگے دوسرا کوئی نہیں کرے لیکن میرا ایمانہ ہے کہ ایک مہا پورس نے کہا ہے کہ جو دیش بھکتی ہے اس میں سارے سدگنوں کی یہ جننی ہے اگر ہمارے من میں یہ ہے کہ مجھے اپنے دیش کے لئے کچھ کرنا ہے اپنے راجے کے لئے کچھ کرنا ہے اپنے گاؤں کے لئے کچھ کرنا ہے تو اس سے آدمی میں سدگنوں کا وکاس ہوگا سدگنوں کا پرجنن ہوگا اور وہ سدگن پورے سماج کے لئے ہوتے ہیں پورے دیش کے لئے ہوتے ہیں اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بھارت کا ہوں بھارتی ہے سنسکرتی سبیتہ میں بشواس کرتا ہوں تو ہمارے اس لوگ کو بھی اور پر لوگ کو بھی سدھارنے کی طاقت سدگنوں میں ہے ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ ترون سنگھ راوت اور ان کی سرکار اپنے سدگنوں سے اس اتراخرن دیو بھومی کا وکاس کر دے گی اور جب آنے والے ٹائم میں جنتہ ان سے حساب کتاب مانگے گی تو وہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہمیں آپ نے موقع دیا اور ہم نے یہ کام کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جنتہ اچھا کرتے ہو تو سر پہ بیٹھاتی ہے اور اگر آپ اس کا کام نہیں کرتے ہو تو فوراں سنگھ حسن سے اتار دیتی ہے اس بات کا پوری طریقے سے بی جے پی کو دھیان ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ بی جے پی اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور اس کی سرکاریں جہاں جہاں ہیں وہ اپنا کام کریں کیونکہ دو ہزار انیس بڑی پریقشہ ہوگی آج ملاقات میں اتنا ہی پرکھر پرکاش مشرہ کو دیجئے زازت دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہیں ای ٹی وی کے ساتھ نمسکار